سپنے جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان ان کے اتنے ہی زبردست ہوتے ہیں کیسے ہیں ساتھوں سو آگت آپ کا ایک بار فیر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جنرد ایک ایڈوی میں میں آپ کا اپنا ہیمن سر چانک ہے بچو لگا تارا آپ مجھے ایییمیو کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اے ایییو اور آج بھی آپ مجھے اییمیو کے لیے ہی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی ہماری ایییمیو کے لیے ہی ہے اس ایییمیو کے اندر جو ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے چینل ہے اب بھلی باتھی پرچت ہیں اس سے چینل کا نام ہے جنت اکیڈ میں تو جیسے کی ہم میں اس کام کو بسیقلی میں اکر اپنی بات کروں تو میں اس کام کو گیارے سالوں سے کر رہا ہوں ہماری ٹیم کی لوگ بھی میرے سنگ تب ہی سے لگ بگ جڑے ہوئے ہیں تو ابھی میرے سے بچوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے مجھ پر فون واتس اپ کالز جو بھی ہیں ساری چیز آتے رہتے ہیں تو ابھی حال ہی میں one of you معنی آپ میں سے کسی ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہم جنت اکیڈمی کیوں جوائن کریں بھئی اس کو بیٹیک کی تیاری کرنی تھی یا بی اے سی اونرز کی تیاری بھی کرنی تھی تو جنت اکیڈمی کیوں کیوں یوز کریں کیوں آپ کو پیسہ دیں کیوں پڑھیں بس وہی مجھے دماغ کو کھنک گیا کھٹک گیا اور بس میں اسی کے لیے آج ایک ویڈیو لے کر آیا آگے بات کرنے سے پہلے ایک کہانی سناتا ہوں سمجھئے گا ایک سنار سنار بولے تو گولڈ سمیت جو سونے چاندی کے سامن بناتا بیشتا ہے وہ ایک سنار کی مرتی ہوئی اور اس پر جو آشرت تھے وہ اس کی پتنی اور ایک بیٹا تھا اب اس کی پتنی نے کیا بولا کہ بیٹا یہ لے ایک سونے کا ہار اس کو دیا جا اپنے چاچا کے پاس اور اس کو جا کے بیچ دے کچھ پیسہ آ جائے گا اس سے گھر چل جائے گا وہ بیٹا گیا اس چاچا کے پاس جا کے بولتا چاچا اسے خرید لو ہمیں کچھ پیسہ دے دو تاکہ میں اپنے گھر میں کام چلا سکوں ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے تو اس چاچا نے بولا بیٹا سن اس ہار کی قیمت اس ٹائم بیچو کے کم ہوگی تھوڑے دن رکو کچھ سمیں رکو کچھ سمیں بعد بیچنا قیمت اچھی ملے گی لیکن ایک کام کرنا کل سے تو میری دکان پر ہی آکے بیٹھنا یہیں آکر کام سیکھنا یہیں آکر کام کرنا جس کے بہانے تمہیں کچھ پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے خسونے کا ہار بھی نہیں بیچنا تھا اس کو اور اسے پیسہ بھی مل جاتا تو وہ ہار گھر پر رکھ کے اگلے دن آیا اور آکے جو ہے اپنا کام کرنے لگا جب چاچا کی دکان پر کام کرنے لگا اسے کام کرتے کرتے چھ مہینے دس مہینے آٹھ مہینے نو مہینے ایک سال قریب ہو گئے اور اس کو پیسہ ملنے لگا ضرورت ہے اس کی پوری ہو رہی تھی لیکن ضرورت ہے پوری ہونے سے میرے دوست پیٹ کہاں پلتا ہے پیٹ تو کچھ زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پیٹ کیا مانگتا ہے صرف دو روٹی مانگتا ہے اگر پیٹ صرف دو روٹی مانگتا ہے تو آپ اور میں کیوں بھاگ رہے ہیں اس مایا نگری میں کیوں بھاگ رہے ہیں اس دوڑ میں ہمیں کچھ اور بھی چاہیے تو پھر ضرورت پڑی اس کو پھر اس کی ماں نے بولا کہ لیں اب اس ہار کو بیچا اس ہار کو بیچنے سے پہلے اس بیٹے نے خود اسے پرکھا اور اسے پتہ لگ گیا کیونکہ اس نے کام سیکھ لیا تھا اسے پتہ لگ گیا یہ ہار نگلی ہے ابھی وہ نگلی ہار لے کے بولا چاچا کے پاس چاچا یہ ہار میں تمہیں اتنے سمجھ بیچنے آیا تھا تم اتنے بڑے سنار ہو تم اس ٹائم نہیں پہچان پائے کہ یہ ہار نگلی ہے کہا ہے کہ سنار ہو چاچا بولتا ہے بیٹا سن میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ ہار نگلی ہے پر تب تجھے سمجھ نہیں تھی کہ اصلی نگلی کی پہچان کیا ہوتی ہے پر اس ٹائم اگر من نے تجھ سے کہا ہوتا رہے ہیں تو میرے چاچا نے مجھے دھوکہ دے دیا اب تجھے اپنی پرک ہوئی تو بس بچوں پرک اتنی اسی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جنرلت اکیڈمی کیوں جوئن کریں تو ایک کام کریے جس ٹائپ کے کورسز کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں یا جس ٹائپ کے کورسز کی تیاری میں ہم ماہر ہیں جرا اس کی بات پہ آ جائیے ہم ماہر ہیں ایمیو بی ٹیک میں اسے آپ ایمیو ٹرپلی کہتے ہیں ان کورسز کو ہم ٹیکنیکل کورس کہتے ہیں آپ پورے یوٹیوب کو کھانگا لیجئے کوئی ایک سنگل پریٹ فرم آپ کو ایسا ملے پہلے آپ خود جانو میں نے کہا ہمیشہ اپنے بچوں سے مانو مت پہلے جانو جب تک جاننا نہیں تب تک ماننا نہیں بدھ نے جانا تو بدھ پہنچے جیسس کرائیسٹ نے جانا جیسس کرائیسٹ پہنچے محمد نے جانا محمد پہنچے تو آپ جانو تو پہنچنا تب ماننا بینا جانے کچھ ماننا نہیں تو سب سے پہلے آپ سرچ کریں اس ٹائپ کے ٹیکنیکل کورس کہاں کرائے جاتے ہیں اور جہاں کرائے جاتے ہیں اس کا اپلیکیشن بھی ہے اس اپلیکیشن کو دیکھیں اپلیکیشن کی بنابٹ دیکھیں اپلیکیشن کی اندر دیا ہوا کنٹینٹ دیکھیں اپلیکیشن کی اندر جس ٹائپ یہ چیزوں کو سجا رکھائے اسے دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہمارے جنت اکیڈمی اپلیکیشن کو دیکھیں بچوں آپ اندر جان جاؤ گے میں یہاں کھڑے ہو کے کسی کی برائی کروں کوئی فائدہ اور میں کیوں برائی کروں آپ اپنے آپ جانیے پھر دوسری بات یہ ہے ایک بچے نے کہا سر آپ فری میں کیوں نہیں کرتے تو بیٹا فری میں صرف ایک ہی چیز ملتی ہے اس دنیا میں اور وہ ہے ماتے پتہ کا پیار اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو فری میں نہیں مل سکتا ہر چیز کا پیسہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہے بھائی ہم لوگ اگر آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ کرنے کے پیچھے خرچہ آتا ہے سٹوڈیو کا خرچہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کا خرچہ ہماری اپنی فیملی نہیں ہے ہمیں اپنی فیملی نہیں چلانے آپ بھی کیوں پڑھ رہے ہیں کیا آپ پڑھ لے کے دیش کا بھلا کرنے کے لئے پڑھ رہے ہیں کیا آپ دیش کے لئے یہ مطلب سوشل برگر بننا چاہ رہے ہیں آپ سوشل برگر نہیں بننا چاہ رہے ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے کے کچھ بننا چاہتے ہیں بن کے کرو گے پیسہ ہی تو کماؤ گے آپ بھی اس پیسے کے لئے محنت کر رہے ہیں اور بیٹا ہم بھی اس پیسے کے لئے محنت کر رہے ہیں کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم بھلا کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا بچوں سب کے پاس اپنا ایک پیٹ ہے اسے پالنا ہے سب کے پاس اپنا پروار ہے اپنے بچے ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں اسے نبانا ہے اس ذمہ داری کے لئے ہمیں آپ سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز اس دنیا میں ایک قیمت مانگتی ہے سوا ماتا پتہ کے پیار گئے اچھا وہ ماتا پتہ آپ کو سیلیکشن تو نہیں دلا سکتے نا وہ پڑھا تو نہیں سکتے ہو سکتا ہے کسی کے ماتا پتہ ٹیچر ہو اِلگ بات ہے لیکن بات سمجھئے آپ کو کس نے کسی ٹیچر کا سाھ رہا لینا پڑے گا پھر کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم سیلف اسٹیڈی کر کے بھی تو کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے سیلف اسٹیڈی بھی جو کر رہے ہیں آپ وہ کسی کتاب سے ہی تو کر رہے ہوں گے کسی چینل سے کر رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے کس نے کسی گرو کا سہا رہے رہے ہیں آپ کس نے کسی گروہ کا سہارہ لے رہنا بین گروہ کے گیان نہیں ہوتا بیٹا بین گروہ کے کوئی گیان نہیں ہوتا وہ گروہ آپ کے ماتا پتہ ہو سکتے ہیں وہ گروہ آپ کے کتابیں ہو سکتے ہیں آپ کا اسکول ہو سکتا ہے آپ کے ٹوشن ٹیچر ہو سکتے ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں آپ کے بڑے بہن ہو سکتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا اگر آپ کا گیان دینے والا آپ کو سکھانے والا آپ کا کوئی اپنا ہے جیسے تجربہ ہے کسی چیز کا تو آپ اس سے گھان لو لیکن جو ویکتک اس کام کو کرتا ہی نہیں ہے اس سے پڑھ کے آپ ایمیو انٹرز کوالیفائی کرنا سوچ رہے ہیں یہ کیا بیوکوفی ہے آپ کو کرنا ہے ایمیو کی تیاری آپ کو کرنا ہے ایمیو کی تیاری ایمیو میں آتا ہے مال لو میت تو میت تو پھر 11 کا بھی ہوتا ہے 12 کا بھی ہوتا ہے تمام بہت طریقے کا ہوتا ہے تو ایکشلی جانتا ہو لو کہ ایمیو میں کس طریقے سے آتا ہے اب جیسے میں بچوں انگلیش پڑھاتا ہوں حالانکہ اس ٹرائپ کی جو کیوسوس کی میں بات کر رہا ہوں انگلیش اس میں آتی ہے اس میں آتی ہے اس میں آتی ہے اس میں نہیں آتی کیا ہوا اس میں نہیں آتی لیکن جب میں انگلیش پڑھاتا ہوں تو میں کیا نہیں دیکھتا کہ ایسے بہت لوگ ہیں یوٹیوب پر انگلیش پڑھا رہے ہیں لیکن کیا وہ سب ایمیو کے لئے پڑھا رہے ہیں ایسے بہت لوگ ہیں فجکس پڑھا رہے ہیں chemistry پڑھا رہے ہیں mathematics پڑھا رہے ہیں کیا EMU کیلئے پڑھا رہے ہیں میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بلتا ہوں کہ بچوں اگر ہمیں کوئی بیماری ہے اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج اسی ڈاکٹر سے کراؤنا جس چیز کی بیماری ہے بیماری آپ کو پیر میں ہے علاج کراؤرہ ہے سرکیٹ ڈاکٹر کا کیا مطلب ہوا سفلتا تو نہیں ملے گی ہے۔ ہم سے پڑھنے کے پیچھے بچوں ایک ہی ریزن ہے۔ جیسے میں نہیں بات کروں chemistry کی، حالانکہ میکہم سوی نہیں پڑھاتا،ہمہ چین کلک پر لگ پڑھاتے ہیں میں chemistry نہیں پڑھاتا، لیکن ہاں میں chemistry کی بارے میں سمجھا سکتا ہوں، پڑھا لے کا ہوں نا، پڑھا لے کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ Bizimz کی بات بھی کر سکتا ہوں، میں physics کی بات بھی کر سکتا ہوں mathematics کی بات بھی کر سکتا ہوں geology کر سکتا ہوں botany کر سکتا ہوں history, geography, civics, reasoning, english میں بات کر سکتا ہوں because I am a teacher میں پڑھا لے کا بیٹھتی ہوں تو میں chemistry سے بات کرتا ہوں آپ کے آپ ہم سے پڑھیں گے تو ہم آپ کے لئے AMU کے لئے کیا کر کے دیں گے ہم chemistry نہیں پڑھا رہے ہیں ہم AMU کے لئے chemistry پڑھا رہے ہیں اگر مان لو میں بات کروں AMUEEE یا AMUBTEK کے بارے میں کس طریقے سے ہم chemistry پڑھائیں گے اچھا chemistry میں نے اس لئے اٹھایا کیونکہ یہ جتنے بھی course ہیں ان سب میں chemistry آتی ہے یہ جتنے بھی course ہیں ان سب ہی میں chemistry آتی ہے اس لئے میں chemistry بھی چرچہ کرنا چاہتا ہوں بات سمجھنا ہم جب کسی بھی چیز کو پڑھاتے ہیں chemistry نہیں physics پڑھ لو maths پڑھ لو chemistry پڑھ لو english پڑھ لو biology پڑھ لو geology پڑھ لو کچھ بھی پڑھ لو ہم پڑھاتے ہیں کس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے ہم سب سے پہلے بچوں تیار کرتے ہیں ایک analysis اب یہ analysis کیا ہوتی ہے analysis یہ ہوتی ہے کہ ہم 2013 سے 2023 تک کے ہم نے previous year questions اٹھائے ٹھیک ہے اس previous year questions کو پہلے ہم نے اپنے chapter divide کرے chapter divide کیسے کرے سمجھئے گا ایسے کرے organic chemistry میں یہ chapter general organic chemistry hydrocarbons halo alkenes and halo alkenes alcohol phenols ethers aldehyde ketone carboxylic acid amine biomolecule polymers chemistry in everyday life اس طریقے chapter divide کریں یہاں بھی کریں organic chemistry میں اور دیکھو ہم نے یہاں بھی کریں inorganic chemistry میں سارے chapter ہیں periodic properties chemical bonding redox reaction coordination compound dnf block elements spm block elements metallurgy ایسے ہی ہم نے آگے جا کے physical میں بھی کیے some basic concepts solution electrochemistry chemical kinetics thermodynamics equilibrium solid state surface chemistry surface states of matter ایسے بھی کریں اب اس کے آگے یہ numbers جو دیکھ رہے ہیں 8-11-11-23 یہ کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 سے 2023 تک general organic کیمسٹری سے کیمسٹری سے کتنے کوششن آئے 30 کوششن آئے ہائیڈرو کاربن میں سے 14 آئے ہیلو الکینز ہیلو ایرینز میں سے کتنے آئے 20 آئے ایلکوال فینول ایثر میں سے کتنے آئے 16 آئے الڈی ہائٹ کیٹون میں سے کتنے آئے 33 آئے امائن میں 17 آئے اس میں سے 15 آئے اس میں سے 8 آئے اب سب سے کم کوششن کہاں سے آرہے دیکھو اس سے کیا ہو رہا ہے کوششن کم آرہے سب سے کم آرہے اس کی اوپر جاؤگے اس کا ریشو بھی تھوڑا کم ہے سولے نمبر والے کا بھی ریشو کم ہے ٹھیک ہے سولے کے بعد ہم بیس کا بھی ریشو کم ہے پھر یہاں پہ تیس ہے تیس ہے لو جی یہ چیز ہماری دبا کے آئی اب جب آپ کو پڑھایا جائے جائے تو ان باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے جس چیز میں سے زیادہ آ رہے اس چیز کو زیادہ پڑھا جائے گا اور جس میں سے کوششن آ رہے اس کو اس ریشو میں پڑھا جائے گا ایسا کیمسٹری میں نہیں کریں گے فجکس میں بھی کریں گے اگر بی ایس سی اونرز ہوگے تو انگلیس میں بھی کریں گے بائیلو جی میں سب میں کریں ایسے ہی کریں گے اتنا احساس رکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پڑھائیں کتنا نہ پڑھائیں کیا ہمیشہ بہت زیادہ پڑھنے سے سیلیکشن کبھی نہیں ہوا کام کا پڑھنے سے ہوا جو اگزام میں آتا ہے اتنا پڑھنے سے ہوا ہمیں کوئی آپ کو کیمیسٹری کا یا فیجکس کا یا مہتیمیٹکس کا ماسٹر نہیں بنانا ماسٹر بن گئے ایگزام کوالیفائی نہیں کر پڑھے تو تم سے بڑا بدھو کون ہے اور تم سب سے بڑے بدھو ہو اور ایگزام کوالیفائی کر لیا تو تم سے بڑا بدھی مان کون ہے بہت بدھ مان بہت بدھ مان آئی ٹی تیاری کر رہے جی کی تیاری کر رہے اور ایگزام بی ٹیک تک کھا کوالیفائی نہیں ہو رہا ہم سے بڑا بدھو کون ہے اور ہم کوچنگ جوائن کری کسی اپلیکیشن پر ایڈیویشن لیا اور ہم نے دو مہینے کے اندر کوالیفائی صرف دو کوشن کیمیکل بانڈنگ بیس ریڈوکس رییکشن چار کوڈنیشن کمپاؤنڈ ستیس ڈی بلوک ایلیمنٹ سترے ایس بلوک ایلیمنٹ 65 کوشن میٹل ایلیرز سے اب جب میٹل ایلیرز میں چھے کوشن آ رہے ہیں تو چھے کے حساب سے پڑھائیں گے اور ہم جانتے کوئی کم نمبر نہیں ہو تو بہت سارے کوشن ہیں اب آپ کر رہے ہیں سیلف سیڈی بات سمجھئے گا آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کوشن کس میں سے آ رہے ہیں اور آپ سمجھے میٹل میٹل ایلیرز بے خراب کر رہے ہیں آپ پیروڑک پرپٹیز بے خراب کر رہے ہیں جہاں سے گرو چاہیے وہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے ڈھونڈو اور نہیں ہے تو وہ ڈھونڈو جس کام کی پڑھنا چاہتے ہو اسی کام کو لمبے سمجھے کر رہا ہو اور یہ ہی کام ہم نے کیا دیکھو 22 23 25 27 12 8 11 7 تو اس میں اتنا کیوں ٹائم دیں گے سرفس کمیسٹری میں اتنا ٹائم کیوں دیں گے یہاں سے دیکھو دماغ کے کوششن آرہے ہیں اتنا ٹائم کیوں دیں گے اس میں کم آرہے ہیں سٹیٹ آف میٹر میں اتنا ٹائم کیوں دیں گے جتنی آوشکتہ ہے اتنا پڑھئے اس سے ہی آپ کا بھلا ہونے والا ہے زیادہ بھاگ دوڑ کا پریاز مت کرو آپ جنت اکیٹ میں آگئے ہیں یہ آپ کے لئے بیس پلیٹ فارم ہے جو ایم کے لئے کام کر رہے ہیں یہی کام ہے دوسرا کوئی کام ہی نہیں آپ آئے دن مجھے کرو اور کبھی بھی سارے فون اٹھتے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ایڈویشن لے لئے آپ سوچ رہے ہیں کیا ہوا آج کلاس چلی 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 اگر اگر واقعی میں ایم ی سوچ بیٹھے ہو تو صحیح جگہ آگئے ہو صحیح جگہ کون سی ہے زنت اگ می ٹھیک اور پھر بھی کسی بچے کو دکت ہے کسی بھی چیز کی آپ ڈاریک فون کرو آپ ڈاریک فون کرو کسی بھی نمبر پہ کرو اپنے پرابلم بولو پرابلم کچھ بھی ہو سکتی بچوں ٹائم کی پڑھائی کی آؤٹ کرنا بھی آتا ہے بچوں بلیں گے اگلی ویڈیو میں ready ہو جائیے 2024 کا سپنا دیکھا اسے پورا کرنا ہے جہن اللہ حافظ